بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس ٹاپک کے سیکنڈ ویڈیو پہ ہیں تو آئیے ہم ایک سوال سے شروع کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ چارج فلوئنگ تھو اوائر اس پلوٹیڈ ان دی فگر تو یہ جو فگر ہے یہ چارج کے لیے ہے اور ہمیں معلوم کیا کرنا ہے سکیچ دی کارسپانڈنگ کرنٹ تو کرنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈراؤ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کرنٹ اور چارج میں ریلیشن ہے وہ آئی اس ڈی کیو اوور ڈی تی ریٹ آف چینج آف چارج اور یہ ایکچولی سلوپ ہے ان لائنس کے ڈی کیو بائی ڈی تی جو ہے ان لائنس کے جو سلوپ ہے وہ تو اگر ہم یہ سلوپس معلوم کر لیں تو وہی ہمارے چارج کرنٹ ایکویشن ہو جائے گا اور اسے کو ہم پلوٹ کر سکتے ہیں تو زیرو تو ٹو ٹائم انٹرویل یعنی یہ یہاں سے یہاں تک یہ جو سٹیٹ لائن ہے اس کی سلوپ ہم معلوم کر لیں گے اور سلوپ کا فارمولا میں پیشلے ویڈیو سے اگر آپ کو یاد ہو کہ وائی ٹو مائنس وائی ون تو وائی ٹو جہاں پہ مائنس ففٹی ہے تو وائی ٹو مائنس ففٹی اور وائی ون زیرو ہے تو مائنس ففٹی اوبر زیرو تو ڈیوائیڈ بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون تو ایکس ٹو جو ہے وہ ٹو ہے اور ایکس ون زیرو ہے تو یہاں سے آپ کو یہ سلوپ نکل آیا مائنس ٹونٹی فائیب اور اس فارمولی کے مطابق یہی کرنٹ ایکویشن ہے یعنی مائنس ٹونٹی فائیب ایمپیر ہو جانا چاہیے کرنٹ کو تو ہم اس کو پلوٹ کیسے کریں گے چونکہ یہ فکس وائلو ہے مائنس ٹونٹی فائیب تو زیرو سے ٹو تک مائنس ٹونٹی فائیب کی ہم ایک سٹیٹ لائن ڈراؤ کر لیں گے تو this is the plot for current اب ہم آ جاتے ہیں اس پوشن میں ٹو ٹو سکس تو ٹو ٹو سکس جو لائن ہے اس کی سلوپ ہم معلوم کر لیں گے وہی طریقہ کہ یہ وائی ٹو ایکس ٹو وائی ٹو پوائنٹ ہے اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ایکس ون وائی ون ہے تو آپ اس فارمولی میں آ جائیں ٹو ٹو سکس سلوپ جو ہے یہ دیکھئے آپ وائی ٹو فیفٹی ہے اور وائی ون مائنس فیفٹی ہے تو فیفٹی مائنس مائنس فیفٹی اور ایکس ٹو جو ہے وہ سکس ہے اور ایکس ون ٹو ہے سکس مائنس ٹو تو یہاں سے یہ اوپر ہنڈر نیچے فور ہنڈر بے فور اس ٹونٹی فائیب سو سلوپ ٹونٹی فائیب ہے تو یہی ہمارا کینٹی فیکشن ہے تو اب یہاں پہ ہم جا کے پاسٹیپ ٹونٹی فائیب پہ ایک لائن رو کر لیں گے فرام ٹو ٹو فور تو یہ ہمارا سلوپ یا یہ لائن جو ہے کرنٹ کے لئے ہے اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے پورشن پہ تیسرے پورشن یہ ہے فرام سکس ٹو ایٹ اب چونکہ یہ سٹیٹ لائن ہے اس کی کوئی سلوپ نہیں ہے تو سلوپ زیرو ہے دیر فور یہ یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں سکس ٹو ایٹ سلوپ اگر آپ چاہیں فارمولے میں ڈال کے کریں کہ یہ بھی شفٹی ہے اور یہ بھی شفٹی ہے تو وائی ٹو یہاں پہ ہو گیا اور وائی ون یہ ہے یاد رہے کہ ہر گراف کے لئے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس کا ایکس ون وائی ون ہوگا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ اس کا ایکس ٹو وائی ٹو ہوگا اس گراف کے لئے اب یہ ایکس ون وائی ون ہو جائے گا اور یہ ایکس ٹو وائی ٹو ہو جائے گا اس گراف کے لئے یہ پوائنٹ ایکس ون وائی ون ہو جائے گا اور یہ پوائنٹ ایکس ٹو وائی ٹو ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی 50 ہے اور یہاں پہ بھی 50 ہے تو 50 مینس 50 اور ایکس ٹو جو ہے وہ 8 ہے اور ایکس ون 6 ہے تو 8 مینس 6 تو یہ سلوپ 0 ہو گیا تو یہاں پہ ہم پلوٹ کر دیں گے تو یہ پلوٹ جو ہے یہ کرنٹ پلوٹ ہو گیا اور یہ ٹوٹل آپ جیسے ملے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو ورٹیکل لائنس ہیں یہ صرف شوشہ کے لئے ہوتے ہیں ایکچوال یہ ہی ہے لیکن اس کو ملا دیتے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ لک بیٹیفور اب آئیے اگلے سوال پہ کرنٹ فلوائن تھرو آوائر اس پلوٹیڈ ان دی فگر اب یہ جو ہے یہ کرنٹ کے پلوٹ ہے ہمیں چارج معلوم کرنا ہے تین ہی سوال میں یہ سوال ہے اپ ٹو سیکنڈ تو صرف اتنے پورشن کے لئے ہم معلوم کریں گے یا اپ ٹو سیکنڈ یعنی اتنے پورشن کے لئے چارج معلوم کریں گے یا اپ ٹو سیون سیکنڈ سیون سیکنڈ یہاں پہ ہے تو یہاں تک ہم معلوم کریں گے تو تین سوال ہے بیسیکلی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اپ ٹو سیکنڈ کے لئے ہمارا ایکویشن کیا ہوگا یہ ہم پہلے معلوم کر چکے تھے کہ اس کے سلوپ جو ہے وہ ٹونٹی فائیب ہے اور یہ چونکہ اسینڈنگ لائن ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹی لگا دیتے ہیں یا جو لائن ایکویشن ہم نے پہلے ویڈیو میں ڈرائب کیا تھا یہ بھائی ہے آئی ٹی ایس ایکوال ٹونٹی فائیب ٹی تو کرنٹ ہمیں معلوم ہوگیا ہم نے معلوم کیا کرنا ہے یعنی کرنٹ کی جو گراف ہے اس کو ہم نے کرنٹ ایکویشن کے فارم میں لکھ لیا اب ہم نے چارج کلکولیٹ کرنا ہے تو چارج کا فارمولا ہمیں یہ ایک فارمولا تھا جو ہمیں ڈسکس کیا تھا پہلے ویڈیو میں یعنی چارج اس ایکوال ٹو انٹیگرل آف آئی ڈی ٹی آئی ڈی ٹی جو یہ آئی ڈی ٹی ہے کرنٹ ایکویشن اور اس کے لیمٹ کہاں سے کہاں ہے زیرو سے لکے ٹوٹ ہے تو اس میں آپ آئی ڈی ٹی اور آئی ڈی ٹی ہم نے معلوم کیا تھا ٹوانٹی فائب ٹی تو ٹوانٹی فائب ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی ہو گیا اور اس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے تو ٹوانٹی فائب ٹی سکوئر بائی ٹو آ گیا اور اس کے لیمٹس جو ہیں وہ زیرو سے لکے ٹو تک یہ لیمٹس زیرو سے لکے ٹو تک اب آپ ٹی کے ویلوز پوٹ کر دیں اور اس کو جب آپ سال کر لیں گے تو یہ فیفٹی کولم گیا ہے یہ آگیا تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے اسی طرح اب ہم نے اپ ٹو سکس اپ ٹو سکس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں زیرو سے لے کے سکس تک تو زیرو سے ٹو تک تو ہم نے کر دیا تھا ابھی زیرو سے ٹو تک یہ ہمارا ایکویشن ہے لائن کے ٹوانٹی فائب ٹی اور اس لائن کی ایکویشن اگین پہلے ویڈیو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ایکویشن ہے وہ مائنس ٹوانٹی فائب ٹی پلس ہنڈڈ ان دونوں کو یہ دونوں ایکویشن ملا کے ہمارے زیرو سے لے کے سکس تک ہو گیا ان دونوں کو ہم اس فارمولے میں ڈالیں گے تو کیو ٹو اس زیرو ٹو آئی ڈی ٹی یعنی پہلا پوزشن یہ والا ہو گیا زیرو ٹو ٹو اور اس کے بعد ٹو ٹو سکس کے لیے اس لائن کے ایکویشن جو کی یہ ایکویشن ہے تو اس کو دو حصے میں ہم نکل لیا کہ زیرو ٹو ٹو آئی ڈی ٹی اور ٹو ٹو سکس آئی ڈی ٹ زیرو ٹو ٹو میں ہمارا ٹوانٹی فائب ڈی ٹی آگیا ہے اور ٹو ٹو سکس میں یہ ایکویشن یہاں پہ آگیا ہے مائنس ٹوانٹی فائب ٹی اپر ہنٹر اب اس کو آپ سال کرلیں اے با انٹیگرل اس کو ہم نے یہ ایک الہدہ کر لیا اس والا حصے کو تو تین حصے بن گئے ہیں اس کے کہ انٹیگرل کریں گے تو یہ ٹوانٹی فائب ٹی ٹو لیمنٹ زیرو ٹو ٹو ہے یہ منس ٹوانٹی فائب ٹی ٹو 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 سکس ہے اور ہندینڈ کو جب انٹیگرل کریں گے تو ہندین ٹی ڈی ہو جائے گیا اور اس کی بھی لیمنٹ آہ ٹو ٹو ہسکس ہے اب آپ جب ان کے ویلوز پٹ کریں گے تو یہ ویلوز آ جائیں گے یہ آپ کر loves کر کے دیکھ لیجیے ٹونٹی فائیب مینس فور ہنڈڈڈ اور پلس فور ہنڈڈڈ تو ان کو جو ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل ففٹی کولمز یعنی یہاں سے یہاں تک ٹوٹل جو ہے وہ ففٹی کولمز آف چارج اب آج آتے ہیں اس کے تیسرے سوال پورشن میں سوال کے جو کہ سیون سیکنڈ تک معلوم کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیں سیون سیکنڈ تک ایک یہ کرنٹ آگیا ہے ایک یہ کرنٹ آگیا ہے اور یہ کرنٹ یہاں سے یہاں تک تو یہ پہلے والے کا ہے یہ دوسرے والے کا ہے اور یہ تیسرے والے کا بھی ہم نے پہلے نکالا تک یہ چونکہ مائنس ففٹی ہے تو مائنس ففٹی اور یہ کانسٹنٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں اس لئے اس کے ساتھ تی نہیں لے گا تو آئی ٹی از مائنس ففٹی اب ان تینوں ایکویشنز کو اسی طرح ہم سال کریں گے زیرو ٹو ٹو آئی ڈی ٹی آگیا پھر زیرو ٹو سکس آئی ڈی ٹی آگیا اور سکس ٹو سیون ہم سکس ٹو ایٹ نہیں لے گئے کہ کوئی سوال میں سیون تک معلوم کرنے کو کہہ رہا تو سکس ٹو سیون مائن جو ہے وہ آگیا آئی ڈی ٹی ہے ان کے تینوں کی ویلوز جو ہیں وہ آپ یہاں پر پوٹ کر دیں یہ تینوں ویلوز اور اس کو انٹیگریٹ کریں اور اس کے لیمٹ ڈالیں اسی طرح سے تو آنسر جو ہے it will become zero so net charge from zero to seven is zero coulomb تو یہ طریقہ ہے گراف سے جو ہے وہ آپ اگر کرنٹ دیا ہو ہے تو چارج آئیے اب اسی سوال کو ایک شورٹ کٹ میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے وہ دیکھ لاتے ہیں although اجھے ٹیچر مجھے نہیں پسند کیا شورٹ کٹ میتھڈ سے کیا جائے لیکن کئی سٹوڈنٹس کر لاتے ہیں تو مجھے مجبورن نمبر دینا پڑتے ہیں طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ area of the triangle معلوم کر لیتے ہیں تو شورٹ کٹ میتھڈ جیسے یہ ہے یہاں تک تھمک فارمولا ہمیں پتا ہے کہ چارج is ڈی ٹی اور انٹیگریل اور انٹیگریل آپ کو پتا ہے جو area of the triangle اس کو انٹیگریل سے ریپریزنٹ کر جاتے ہیں تو اب پہلے حصے کا area of the triangle اس حصے کے جو یہ current دیا ہوئے چارج کیسے ہم دیکھا کہ انٹیگریل آ گیا تو انٹیگریل یعنی یہ area آ جائے گا اب اس area کے area of the triangle سے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو بتائیں half base into height تو یہ ہمارا base ہو گیا اور یہ ہمارا height ہو گیا 50 تو آپ ڈیریکٹ اس فارمولے میں ڈال دیں تو half base into height تو یہ ڈیریکٹی آپ کو آ گیا جی 50 coulombs اس کا چارج آ گیا اسی طرح دوسرے portion میں اب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور نہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہے up to 6 second کہہ رہے ہیں یعنی 0 سے لے کے 6 second تک تو ایک triangle یہ بن گیا اور ایک triangle یہ بن گیا ان دونوں کا area اگر ہم معلوم کر لیں تو area of triangle 1 یہ triangle 1 ہو گیا اور area of triangle 2 exactly کوئی طریقہ اب یہاں پہ height 50 ہے اور base یہاں پہ 4 ہو گیا تو half 4 into 50 تو یہ پہلے triangle کا ہو گیا اور دوسرے میں اس کے height minus 50 ہے اور base جو ہے وہ 2 ہے تو half 2 into minus 50 تو اس کو solve کر لیں گے تو یہ 50 coulombs اس پورے کا آگیا اور تیسرا area ہے up to 7 اگر معلوم کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک triangle دو triangle اور ایک square تو یہ triangle یہ triangle اور یہ square تو ان دونوں کا ہم نے یہاں پہ معلوم کر لیا تھا وہی چیز ہے exactly اور یہ جو square ہے square کا اب یہ کتنا بنا یہاں سے یہاں تک 6 سے 7 تک تو ایک بن گیا اور height جو ہے وہ 50 ہے تو minus 15 into 1 یہ rectangle کا فارمولہ آگیا تو یہاں سے 0 coulom آگیا تو یہ shortcut method تھا لیکن یہ آپ تبھی کریں گے جب آپ کہ teachers کو اجازت دیں کہ آج اس طریقے سے کرنا ہے بہرحال اپنے جواب کو verify کرنے کے لیے آپ اس طریقے کو adopt کر سکتے ہیں موسیقی